اور آخرت کو خراب کرنے والا عمل ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اللہ کے علاوہ دھڑلے سے کسی کی بھی خسم کھالیتے ہیں جبکہ خسم صرف اللہ کی کھانی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کابو دعوت کی اور جامعہ ترمیزی کریو آدم فرمائے من حلف بغیر اللہ فقد کفر اور آگے فرمائے او اشرک جس نے اللہ کے علاوہ خسم کھائی اس نے کفر کیا اور شرک کیا جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی خسم کھائی اس نے کفر کیا اور شرک کیا اس لئے کہ خسم اس چیز کو گواہ بنانا ہے اور ہم صرف اور صرف اللہ تعالی کو گواہ بنا سکتے ہیں اپنے کسی معاملے پر اب جو لوگ اہمہ خانہ بات کرتے ہیں اتنا کبھی کبھار عجیب لگتا ہے تکلیف ہوتی ہے ایک دم اہمہ خانہ بے خفی کی حضر اپنے آپ کو اللہ مہار پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں لگاتے ہیں والتینی والزیتون خسم انجیر کی اور زیتون کی ہیں دیکھو اللہ کہا رہا تو پھر ہم کیوں نہیں کہا سکتے والاسر خسم زمانے کی والفجر خسم فجر کی وقت کی ہے نا واللائل خسم رات کی والشمس اور خسم سورج کی دیکھو اللہ کہا رہا تو ہم کیوں نہیں کہا سکتے ہیں ارے بے خوف اور احمق انسان اللہ تعالی کی ذات کو زیبہ ہے اللہ خدرت رکھتا ہے کہ جب وہ کسی کو گواہ بناتا ہے کسی معاملے پر وہ طاقت رکھتا ہے کہ اس کو اٹھا کر کہے سورج آؤ اور گواہی دو رات آؤ اور گواہی دو انجیر آؤ اور گواہی دو اس لئے کہ وہ گواہ بنا رہا ہے لیکن کہ تیریئر میری طاقت ہے کسی اور کو وہ کرنے کے لئے گواہی دونا تو اللہ تو کسی کی بھی خسم کھاتا ہے اس کے مقلوق میں سے اور اس کے ذات کو لائق اور زیبہ ہے لیکن مقلوق اللہ کے علاوہ کسی کو اپنے خسموں پر گواہ نہیں بنا سکتے خسم آتا ہے درخیت گواہی بنانا ہے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا اور خسم سب سے سچے کی کھائی جاتی ہے تو اللہ کی خسم کھاتے ہیں اس کو گواہ بناتے ہیں خسم اللہ کی میں نے یہ نہیں کہا اللہ گواہ ہے سمجھ رہا ہے بات کو اللہ کے علاوہ خسم کھانا کفر ہے اور شرک ہے بڑا معاملی سمجھتے ہیں ماں کی خسم بچے کی خسم جو ہے میرے گھر کی خسم میرے دادا کی خسم میرے چچا کی خسم ایک دم کامل نہیں کس کی بس بچے کے تو عورتوں کو تو بس کچھ ہوا نہیں ہے ماں کی خسم تو کامل ہے ہر کوئی آدمی کھا رہا ہے عورت بھی کھا رہی ہے مرد بھی کھا رہا ہے بچے نہیں تو پھر ماں کی خسم کھاتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں کس کی خسم کھا رہے ہیں بھر اللہ رحم کرے خسم صرف اللہ کی کھائے جا سکتے ہیں اس بات کو یاد رکھیں اسی طرح جو ہیں